ہیلو دوستوں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ کیا حال جالے ہیں میں ہوں فرہین اور آپ سبھی کا سواگت ہے ایک اور ولوگ میں ان فرہین کی دنیا اس ولوگ کے اکورنگ ہم ابھی بھی استانبول میں ہیں اور میں ہونزا اور مویز ہم تینوں جا رہے ہیں ٹاپ کپی پالس کی طرف ہم نے بیسلے کا سسٹرنا بھی دیکھا اور دیکھا کہ وہاں پہ کس طرح سے پانی سٹور کیا جاتا تھا اور کافی در ریب نہیں چکے لگی مجھے در ریب نہیں بہت ہی خطرناک اگر رات کے ٹائم کو جائے گا تو اچھا خاصا ڈیر جائے گا تو ابھی ہم جا رہے ہیں ٹاپ کپی پالس کی طرف بکاوز ہمیں بہت سارے انگریز دیکھ رہے تھے تو ہم نے سوچا کہ ہم تھوڑے انگریزی سٹھاو میں بھات کریں اوکے بائی تو چلی چلتے پالس کی طرف موسم جتا سوہانہ لگ رہا ہے آپ سبھی کو اتنا سوہانہ تھا نہیں بکاوز کافی گرمی تھی ہم لوگ آدھے تندوری چکن بن ہی چکے تھے لیکن پھر تھانگفلی پالس آ گیا تو پالس میں کافی پیر تھے تو تھوڑی بہت چھاں مل رہی تھی بیچ بیچ میں تو یہ پالس میں گھسنے کے بعد سب سے پہلا والا دروازہ تھا جس کے اندر سے ہمیں جانا تھا اور پھر ایکسپلور کرنا تھا پورے پالس کو تو چلے چلتے ہیں ترکی کی ٹرپ میں مجھے زیادہ تر انگریز ہی نظر آ رہے تھے بہت کم مجھے انڈین فیمیلیز نظر آئی بہت کم مجھے پاکستانی فیمیلیز نظر آئی ایک پاکستانی فیمیلی مجھے نظر آئی تھی لاسٹ میں جب ہم لوگ توپ کپی پالس میں بلکل اینڈ ہونے والے تھے اور ایک دو مجھے شری لنکن کپل نظر آئے مجھے ادھر وائز موسٹ آف دیم ور آل انگریز تو اس ٹرپ میں میرے صدا باہر کی سوٹس اور بن سعید کے سوٹس نے بڑا ساتھ دیا دوستو سچ میں اتنے اچھے کوالٹی کے ہوتے ہیں بن سعید اور صدا باہر کے سوٹس اور دیکھنے میں بھی بہت حسین اور مٹیریل بھی بہت سوفٹ ہوتا ہے تو میں تو بگ فین ہوں پاکستانی سوٹس کی اور یہاں ہم لوگ پالس کے اندر آ چکے ہیں یہ آپ کو اردگرد ان کا بڑا سا آلی شان سا گارڈن نظر آ رہا ہوگا اور یہاں یہ آپ دیکھ رہے ہیں جھاڑ کے پاس چھانت ہی تو میں اس پر چل رہی تھے پھر کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا بیچ بیچ پہ پیر آ رہے تھے ادھر اور پھر بیچ بیچ پہ پیر غائب ہو رہے تھے تو جہاں پیر تھا وہاں چھاں مل رہی تھی باقی پھر فٹا فٹ ہم لوگ تیزی سے اندر کی طرف جا رہے تھے تاکہ جل سے جل پالس کے اندر جا سکیں اور دھوپ سے بیچ سکیں اور یہ دیکھیں ان کا نام ہے پنکی آنٹی دور پولی تاکہ پیر کرتے ہیں طبکہ پیر 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 آنٹی پیر مقدام رہی طوبارہ طبری تکیر پاکہ پیر دور پیر مجال طور پر آنٹی پیر آنٹی پیر چلی پ پیر دول مابیسی پیر آنٹی داری طرف پیر اینے شرط کے لہنت کو اتر مقاہد اور پیر آنٹی پیر آنٹی پیر ملکی اگر آپ کو لائن سکپ کرنی ہے تو بس آپ کو مشین میں پیسے جو ہے پیمنٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو ٹکٹ مل جائے گا تو یہاں سے ہم لوگ نے ٹکٹ لے لیا اور اس کے بعد پھر ہم لوگ نکل پڑے پالیس کی طرف اس سے پہلے ہم لوگ پہنچے پالیس مطلب یہ مشین جو تھی ان کے جس بغل میں ایک بہت بڑے جو سجانے والے سامان ہیں وہ تھے تو وہاں پہ ہم لوگ تھوڑے دیر تہلنے گھومنے لگے بکوز اتی گرمی ہو رہی تھی باہر تو میں نے موی سے کہا کہ تھوڑے دیر یہاں پہ ایسی کے آوات انڈی کھا لیں اس کے بعد پھر چلتے ہیں پالیس کی طرف موسیقی موسیقی is this is the gate of salutation the large gate of salutation also known as the middle gate leads into the palace and the second courtyard this crânilated gate has two large pointed octagonal towers its date of construction is uncertain the architecture of the towers appears to be a byzantine influence the gate اور اس فرق سے محصول فرقی ملتا ہے پر ایک تاکلی میںی اس ملتا ہے بایکنی میں ملتا ہے پرابطان قرآن میں آخرتا ہے اس میں جب دل تلس کے لوگوں میں فرقا ہے پر ملتا ہے تو ہر ایریا کو ہم لوگوں نے کوشش کیا کہ ہم وزٹ کریں اچھے جب ہم لوگ نے ٹکٹس لیے تھے تو اس کے ساتھ ہمیں ایک چھوٹا سا چھوٹا سا ریکارڈر ملا جس میں بیسیکلی اٹ پاس کائنڈ آف موبائل جس میں نمبرز انپوٹ کرنے پہ ہمیں جس جس ایریا میں ہم جائیں گے اس ایریا کے ڈیٹیلز وہ وائس آور میں تھا جس سے کی ہمیں سمجھ میں آرہا تھا ہم کس ایریا میں جا رہے ہیں بکوز ہر ایریا کے باہر جو ہے وہاں پہ نمبرز لکھے ہوئے تھے سو مطلب نمبرز لکھا ہوا تھا اس سیکشن کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ یہ کوٹ یارڈ ہے یہ یہ ہے سلطان کا یہ ایریا ہے وہ ایریا ہے سو اس ڈیوائس میں ہمیں نمبر ڈالنا تھا اور ہمیں اس ڈیوائس سے پورا وائس آور سے ہمیں ایکسپلین کر رہا تھا جو آواز تھی کی اگزیکلی کون سا سیکشن ہے وہ پیلس کا اور اس میں اگزیکلی کیا کیا ہوتا تھا کس طرح سے اسے یوز کرتے تھے اس زمانے میں جو سلطانز تھے وہاں کے ایریا ہے اور ایریا ہے ملکہ دیکھوٹیٹیکٹر ملکہ دیکھوٹیٹیلیگ ملکہ اتنا بیوتیفلی بنایا گیا ہے پورے پالس کو ایک ایک سیکشن اتنا اس پر ٹائن دے کے ملکہ سیریسلی آج کل زمانے میں آج کل کے زمانے میں جب بلڈنگز اچھی بنتی ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں ساری تقنیق آویلیبل ہے ساری چیزیں آویلیبل ہے بٹ اس زمانے میں اتنی اوچھی عمارتیں کیسے بنائی جاتی ہوگی تاجب لگتا ہے تو یہ دیکھیں یہاں کتنا بیوتیفل ہی لکھا ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا میں نے زوم کرائے لیکن وہ ویڈیو بہت تیزی سے نکل گیا تو یہ تھا درجہ کی بہت تیزیزیں ساری موسیقی 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 اس کو پہنا جاتا ہے سر پہ سر بچا رہے اور یہ میں نے جودہ اکبر سیریل میں دیکھا تھا جب جو ہے جو اکبر بادشاہ جو ہے جا رہے تھے جنگ پہ تو وہ پوری لوہے کی پوری ڈریس پہنتے تھے اور یہ پہنتے تھے اپنے سر پہ سے پہنید کی موسیقی 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 تو دوستو آج کا بلوگ میں یہی فینش کرتی ہوں آئی ہوب کہ آپ کو آج کا بلوگ پسند آیا ہوگا بیکوز بلوگ کافی لمبا ہو رہا تھا تو میں ٹاپ کپی پیلس کا پارٹ ٹو اگلے بلوگ میں دکھاؤں گی انشاءاللہ بہت جل تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا دیکھتے رہیے گا فرہین کی دنیا اور میرے ولوگز کو ضرور سے چیک آؤٹ کریے گا کومنٹ بھی کریے گا اور شیئر بھی کریے گا خدا حافظ بائے ٹیک کیر موسیقی 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 موسیقی